السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی فائدوں والا شربت بنانے کی اسپیشل ریسیپی لائی ہوں آج کی ریسیپی بہت ہی خاص ہے آپ نے اسے بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے اور نہ اسکپ کر کے دیکھنا ہے پورا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج جو میں آپ کو اس کے فائدے بتانے لگی ہوں شاید ہی آج سے پہلے آپ کو کسی نے بتائے ہوں یہ پینے میں بھی بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اسپیشلی اس موسم کے لیے بہت ہی زبردست ہے یہ ہمارے میدے میں تھنڈک پہنچاتا ہے اور خون کی کمی کو چند ہی دنوں میں دور کر دیتا ہے کیونکہ گڑھ میں آئیرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے تو یہ بہت ہی فائدہ مند شربت ہے اس کے علاوہ بھی اس کے ہیں بے شمار فوائد تو چلیے پہلے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر آدھا کلو میں نے گڑھ لے لیا ہے اور گڑھ کو میں نے پہلے واش کر لیا ہے کیونکہ جب بھی ہم گڑھ باہر سے لیتے ہیں اس پر تھوڑی سی ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے اکثر تو اس کو پہلے دھولیا اس کے بعد ہم نے کڑھائی میں ڈالا ہے آپ چاہیں تو اسے تھوڑے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی کر کے لے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ایسے ہی میں اس کو بناوں گی تو یہاں پر جتنا میں نے گڑھ لیا ہے اتنا ہی میں اس میں پانی ڈال گئی ہوں آدھا لٹر ہی میں نے اس میں پانی اٹ کر دیا ہے تو چلیے اب ہم اسے گیس پر چڑھا دیتے ہیں اور اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک اس میں گڑھ اچھی طرح سے میلٹ نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے اس میں بوائل آ چکا ہے تو اب ہم اسے اتنی دیر پکائیں گے جب تک یہ گارہ نہیں ہو جاتا ہے گڑھ کا شربت پینے سے کمزوری اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے جسم میں خون بناتا ہے تیزی کے ساتھ کیونکہ اس میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ ہمارے میدے اور جگر کو تھنڈک پہنچاتا ہے تو اس طریقے سے آپ گڑھ کا شربت بنا کر اس کو کئی مہینوں کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ ہمارے جسم کو چست بناتا ہے اور گرمی میں تھنڈک پہنچاتا ہے تو گرمیوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے یہاں پر دیکھیں اس کو پکاتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا شربت جو ہے یہ کافی گارہ ہو چکا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید اور گارہ ہو جاتا ہے تو بس اتنا ہی ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا دکھنے میں یہ لگ رہا ہے اور جو اس کے وائٹ جھاک تھے وہ بھی دیکھیں لائٹ کلر کے ہو گئے ہیں تو یہ اس کی ایک پہچان ہے تو یہ ہماری جو چاشنی ہے یہ بند کے تیار ہو چکی ہے اور اس میں ہم کوئی کیمیکل نہیں ڈالیں گے اس کو ہم ایسے ہی بینہ کسی بھی کیمیکل کے بنائیں گے گیس کا فلم میں نے بند کر دیا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ روم ٹیمپریچر پر ہم نے اسے تھنڈا کر لیا ہے تو اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں کیونکہ اکثر گڑھ میں تھوڑا سا مٹی وغیرہ آ جاتی ہے ڈسٹ تو اس کو ہم نے اس طرح سے صاف کر لینا ہے کسی بھی چھلنی کی مدد سے اسے چھان لیں یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس میں جو تھوڑا بہت اس میں آ جاتا ہے کچھرا تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے نکال لینا ہے تو اسی طریقے سے سارے شربت کو میں چھان لیتی ہوں یہ دیکھیں تو بس اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہ شربت ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے آپ نے یہ شربت ریڈی کرنا ہے تو یہاں پر ہم چھ گلاس بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر دیکھیں چار بڑے چمچ لے لیے ہیں اور اب ہم اس میں لیمو کا رس ڈالیں گے میں نے یہاں پر دو عدد لیمو لیے ہیں لیمو کا رس اس میں ڈالیں گے لیمو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور تھندک پہنچاتا ہے ہمارے جسم میں اور ویٹامین سی کی بہت بڑی سورس ہے یہ ویٹامین سی اس میں بہت زیادہ مقدار پر پائے جاتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب ہم یہاں پر آئیس کیوبز ڈالیں گے اس کو خوب اچھا سا چلٹ کر لیتے ہیں یہاں میں نے تخمہ لنگا لیا تھا دو چمچ یہ دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے یہ پھول کر اس طرح کا ہو گیا ہے تو یہ بہت زیادہ میدے میں تھندک پہنچاتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں تھنڈا پانی اٹ کر دیتے ہیں تو دیکھئے اس طریقے سے ہمارا یہ شربت بن کے تیار ہو چکا ہے جو بچاوا شربت ہے اس کو آپ کسی بھی جار میں یا بوتل میں آپ ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں آپ فریج میں رکھ لیں کئی مہینوں تک آپ کا چلے گا جب بھی آپ کو پینا ہو آپ اس طرح سے بنا کر اس کو پی سکتے ہیں تو یہ شربت ہمارا تیار ہو چکا ہے تو چلیے سرف کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے گلاس میں تھوڑی سی آئس کیوبز ٹھال دی تھی پہلے سے اور خوب چلٹ کرکس کو ہم پییں گے تو پینے میں بھی یہ بہت ہی مزہدار لگتا ہے آپ بنا کر دیکھئے گارنٹی سے آپ کو بالکل ایسا فیل ہوگا جیسے آپ نے گننے کا جوس پی لیا ہو کیونکہ جو گننے کا جوس ہوتا ہے تو گھڑ جو ہے ہمارا وہ سی سے گننے سے ہی تیار ہوتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ گرمیوں سے ہمیں بچاتا ہے میدے اور جگر کو تھنڈک پہنچاتا ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے چہرے کو صاف کرتا ہے اور ہر قسم کی جسمانی کمزوری تھکاورٹ کو یہ دور کر دیتا ہے تو گرمیوں میں راحت پہنچانے والا بہت ہی بہترین شربت ہے ضرور بنا کر پیجئے اور مجھے اپنا کارمنٹس واکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے آج کی ہماری یہ ریسی پی آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ریسی پی کو شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ